ملک کی ترقی یا تنزلی یہی ایک مسئلہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جیسا کہ اس مافیا کا جو منظم انداز میں فی ڈالر ٹرانزیکشن میں اپنی مرضی کا کٹ رکھتی ہے آج کی سٹوری میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایکسچینج ریٹ ہوتا کیا ہے تو جناب ایکسچینج ریٹ دو ملکوں کی کرنسیوں کے درمیان تبادلے کا نرخ ہوتا ہے روہ ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید سنتیس پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت ایک سو انہتہ روپے ساٹھ پیسے سے بڑھ کر ایک سو انہتہ روپے ستانوے پیسے ہو گئی ہے اب اسے سپورٹ ایکسچینج ریٹ بولا جاتا ہے اور یہ ہر وقت بدل رہا ہوتا ہے ملک میں آنے والی بیرونی کرنسی پر غیر ملکی کمپنیوں کی قائم اجارہ داری کے باعث پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیوں کے عربوں روپے ڈوب جاتے ہیں یا اس مافیا کی جیب میں جاتے ہیں معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ ڈالر ریٹ پر منمانی کٹوٹی کے خاتمے سے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے اس سارے معاملے پر سٹیڈ بینک کی بے بسی آیا ہے اگر یہ ڈالر کے اوپر تین روپے کم کرتے ہیں تو ایک لاکھ ڈالر کے اوپر تقیباً دو سے تین اضافہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا ذرہ مبادلہ جو قیمتی ہے وہاں رک جاتا ہے جو کہ اس وقت ہم کو بڑی سخت ضرورت ہے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا میکنظم بنائے ایک سینٹرلی پورٹل بنائے کہ جو بھی جائے اس کے اوپر پہتے بھیجیں پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ کی سب سے بڑی وجہ امپورٹس کی ادائیگیاں ہیں جس میں تیل، مشنری اور خام مال وغیرہ بھی شامل ہیں پاکستان میں ڈالر کی ڈیمانڈ کی ایک اور اہم وجہ فورن کرنسی کرزاجات کی ادائیگی ہے پاکستانی بینکوں سے شراکت داری اور اس سے ارہدہ دونوں صورتوں میں کام کرتی منی ایکسچینج کمپنیز کی منمانیوں کے سامنے پاکستانی اور اوورسز پاکستانی بے بس ہیں کیپیٹل ٹی وی کی تحقیق کے مطابق یہ کمپنیاں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی ایک نہیں سنتی مین دو کمپنیز ہیں منی گرہم اینڈ ویسٹرن یونین انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کیوئی ہے اور سٹیٹ بینک کے رولز اینڈ رگولیشن کو یہ فالو نہیں کرتے اور ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ ان کے اوپر اپنے جو ہمارے پاکستانی قوانین ہیں وہ لاغو کریں اور جب آپ کی بات بلکل بجائے ہے کہ جب یہ چارجز لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ایکسینڈ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ بینک فی ڈالر جو ریٹ دیتا ہے یہ کمپنیاں اس میں اپنے اخراجات کے نام پر دو سے تین روپے کی کٹوٹی کرتی ہیں اس کے علاوہ پھر یہ کمپنیاں ٹرانزیکشن فیز کے نام پر الہدہ رقم بٹھورتی ہیں اور اسے نام دیا جاتا ہے اوپن مارکٹ ریٹ کا جب یہ چارجز لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ایکسینڈ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج ہمارے ہاں ریٹ سپوس چل رہا ہے ایک سو انتر روپے آپ جب باہر سے پیسے بیجیں گے تو یہ آپ کو ون سکسٹی نائن کی جگہ ون سکسٹی سکس دے رہے ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو پاکستانی بار سے پیسہ بھیج رہے اور ساتھ میں ان کو چار ہزار چھ ہزار دس ہزار روپے فیز بھی دے رہے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت ٹھوس لاحے عمل مرتب کر کے اور زبردستی کٹوٹی کا خاتمہ کروا کر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی رقم میں کئی گناہ اضافہ کر سکتی ہیں اگر آپ صرف ایم ٹی اوز کی یا یہ کنورجن ریٹ کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا اتنا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان گورنمنٹ نے اور سٹیٹ بینگ نے بڑے اچھے اگر دامات کی ہیں انہی ایم ٹی اوز کو ختم کرنے کے لیے کہلیں یا ایم ٹی اوز کے مدد مقابل جو انہوں نے اپنی چیزیں پریزنٹ کی ہیں چیزیں وہ آپ دیکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور اب کافی لوگ ادھر سے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اور کافی لوگ اس طرف سے جا رہے ہیں دنیا بھر میں اپنے مضبوط نیٹ ورک کے باعث پاکستان کے تمام بینکوں میں انہی کمپنیوں کی اجارہ داری ہیں افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ ملک میں کام کرنے والی مقامی منی ایکسچینج کمپنیوں میں سے کوئی ایک بھی انٹرنیشنل میار پر پورا نہیں اترتی اور نہ ہی کبھی کسی حکومت نے اس جانب توجہ دی دوسری جانب ملک میں ڈالر کے قدر میں مسلسل اضافہ بھی باعث تشویش ہیں سٹیٹ بینک تو اس کو لگتار کنٹرول کر رہا ہے اور ان کی پالیسیز بھی اچھی ہیں اس پر زہر بھی لگا رہے ہیں لیکن جو کرنٹلی سیچویشن ہے آپ اپنے ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھیں وہ بھی سارے پوزیٹیو جا رہے ہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے باوجود ڈالر کا ریٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا جو میں سمجھتا ہوں فیلحال وہ شاید افغانستان کی وجہ سے جو افغانستان میں سارا سیٹ اپ چینج ہوا ہے اور وہاں سے جو ڈالر کا انقلاع ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کافی ہاتھ ہے جو ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر ایک جامع پالیسی مرتب کرنا ہوگی ورنہ حکومت سمیت عوام اس کا خمیازہ بھگتے رہیں گے کیمرامین فرید بلوش کے ساتھ اسخہ رزین کیپیٹل ٹی وی